اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشقین المغربین جبد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اِلِبَتِهِ تِيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصرن ینصرنا سلوات پڑے محمد والے محمد پڑے ازادارہ نے امام الاسر امام بارگاہ لاس انجلس کی یہ پانچویں مجلس ہے فیفت مجلس ہے پانچ محرم گزرنے کے بعد شبہ چھے کی مجلس ہے مولا کے اس ارشاد کے اوپر مولا کے اس سینگ کے اوپر مولا کی اس خواہش کے اوپر کہ میرے مولا حسین نے ایک خواہش کی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے اس در اینی بڑی ہو کین ہلپ می امام ہلپ مانگ رہے ہیں امام مدد مانگ رہے ہیں یہ ہم سب کے لئے بڑا آنر ہے کہ اگر میں ہلپ کروں تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں میں بار بار یہ بات بول رہا میرے یود کو کہ ساری عبادت ایک طرف ہے نصرت امام ایک طرف اللہ ہم کو توفیق خطا فرما کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں افضل ترین عبادت انتظار فرج دوستو امام کی نصرت آج کے دور میں آج کے دور میں سو امپورٹن جیسے میں نے کہا کہ کئی کئی چیزیں ہیں جو امام کی مدد کے لئے آپ کو ضرورت پڑتی ہیں سب سے پہلے واجبات پہ عمل کرنا واجبات پہ اگر کوئی انسان عمل کرے اللہ ہم کو واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمو اس لئے کہ جب آپ واجبات پہ عمل کریں گے تو آپ خود بخود امام کے خریب ہوتے جائیں گے امام کی مدد کرنے آج کے دور میں مدد پہلی پہلا جو کنڈیشن ہے فرسٹ کنڈیشن وہ واجبات پہ عمل کرنا دوسرا کنڈیشن جو ہے وہ رزق حلال کا خاند میں نے علیہ السریم امام بارگاہ میں کافی ڈیٹیل میں خمز کے اوپر بات کی تھی لیکن آج میں خمز پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا میں خالی آپ کو یہ بتا رہا کہ اگر آپ امام کی مدد کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے پیٹوں میں حلال رزق کو پیدا کرو جب تک تمہارے پاس حلال رزق نہیں آئے گا اس لئے کہ یہ امام حسین کا جملہ ہے یہ چیک کرنا کہ ہمارے ارننگز کیا ہیں یہ چیک کرنا کہ ہم بی بی کا حق ادا کرتے ہیں یعنی سب کے پاس امریکہ میں حلال رزق ہے سب حلال کھا دیں سب محنت کرتے ہیں محنت کر کے ارن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر اس میں بی بی کا حق ادا نہیں کریں گے تو محرم بہت اچھا مہنہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا مہنہ ہے اپنے کو ریفائن کرنے کا مہنہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے اپنے سارے بیٹ ڈیڈز کو ریز کرنے کا مہنہ ہے اس لئے کہ اگر اس مہنے میں اگر ہمارے بیٹ ڈیڈز ریز ہو جائیں تو ہمارے پاس ہماری جو کمنگ لائف ہے آنے والی زندگی ہے وہ سب کی زندگی سب کے لیے ہے وہ زندگی آنے والی جو زندگی ہے وہ ایٹنل لائف ہے ہمیشہ کی زندگی تو اس لائف کے لیے آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن آنے والی زندگی ہمیشہ 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 آپ انصاف سے بلو جو جاتا ہے وہ واپس آتا ہے اتنے لوگ چلے گے جو لاسٹ یا گئے آج واپس آرہے گا پتہ نہیں کہاں چلے ایسا اپنے ہاتھ سے ہم نے ان کو ان کے فیونل میں جا کے ان کو دفن کر جائے اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کو چیک کرنا کہ ہم کیا یہ سال پورا پورا لازٹ یئر کہ ہم نے امام کی مدد کی کہ ہم نے کام کیا اگر پہلا کنڈیشن آپ رزق حلال کی طرف جاؤ اس کی طرف عام طور پر لوگ نہیں جاتے عام طور پر ہم کو فکر نہیں ہوتی کہ اگر رزق حلال ہے یا رزق حلال نہیں ہے اگر حلال رزق ہوگا تو you are not going to have any problem in your life not going to have any problem یہ ایک انشورنس ہے یہ ہماری جیسا آپ لوگ وہاں پہ ٹیکس پہ کرتے جیسا آپ لوگ وہاں پہ ٹیکس ریٹنز کرتے اسی طرح یہ بھی ایک ٹیکس ریٹن ہے لیکن گراس پہ نہیں ہے سیوینگ کے اوپر ہے گراس پہ نہیں ہے سیوینگ کے اوپر ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو جو آپ کھانا کھلا رہے جو بچے جو آپ کے ریز ہو رہے بچوں کی جو فلیش بن رہا جو بونس میں طاقت آ رہی وہ حلال رکھ سے آ رہی ان کا جو بلڈ بن رہا وہ حلال سے آئے گا تو آپ کی اولاد سرات مستقیم پہ رہیں گی دوستو آپ اتنی محنت کرتے ہیں ماں پہ امریکہ میں تو میں دیکھتا ہوں نا صبح شام ہزبن اینڈ وائف صبح شام جاب پہ لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ملین سوڈ ڈالر کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے لیے اولاد کے لیے نا کہ اولاد بچے اچھے نکلیں اچھے سکولنگ کریں ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کریں خدا نہ خواستہ اولاد ہی اولاد ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں تو کیا فیدہ ہوئے what are you going to get اولاد ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اگر حرام کھلا ہوگے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی یہ guarantee ہے کہ وہ پھر فرشعظہ پہ آکے نہیں بیٹھے گی پھر وہ مسجد میں نہیں جائے گی پھر وہ مجلس نہیں کرے گی پھر آپ کی obedient نہیں رہے گی ایک ہزار چیزیں شہتی چیز تو مر جاؤگے تو ایک فاتحہ نہیں پڑے گی ایک فاتحہ نہیں پڑے گی میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آج کتنے واقعات اس وقت میرے ذہن میں ہیں کتنے واقعات میرے ذہن میں کہ اولاد کو اتنا اتنا کھلایا حرام کہ ایک سٹیج ایسا آگیا کہ باپ مر گیا دو دو تین تین بیٹے ہیں اس کے باپ مر گیا یوکے کا واقعہ آئی ہے ابھی حال کا واقعہ باپ مر گیا اس کے فیونل میں بچے آئے بہت اچھے پڑے لکھے بچے تھے اچھے پوزیشنز پہ تھے لیکن جب آئے فیونل میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا تھا تو پتہ ہے آپ کی بیٹے ان بیٹوں نے کیا کہا ان کے ایک بیٹا کہتا ہے کہ جلدی کرو مجھے ساکر کا میچ ہے یہ ہے دنیا کہا جلدی باپ کو نیچے دفن کرو میرے ساکر کا میچ ہے اس کے بعد فیونل کے بعد سب بیٹھے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ زیارت کی مجلس تیجے کی مجلس کب کریں گے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اولاد کو نہیں بچایا اگر تم نے اولاد کو نہیں بچایا کیا فرق پڑتا جہاں فرق نہیں پڑھ رہا آپ کو فرق پڑے گا ایٹینل لائف میں کمینگ لائف میں کمینگ لائف تو گیرنٹی ہے نا کسی چیز کی گیرنٹی نہیں لیکن کمینگ لائف کی تو گیرنٹی ہے کمینگ لائف کی تو گیرنٹی ہے مرنا تو ہے کوئی یہ نہیں بول سکتا لاس انجلیس میں کہ نو آم ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی کوئی بول سکتا کوئی کسی میں ہمت ہے یہ بولنے کی کہ I'm not going to die اتنی ہمت ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ اتنا جو غرور ہے نا اتنا جو تقبر ہے نا یہ جو غرور اور تقبر ہے نا اگر تم اتنا ہی تم تمہارے پاس پیسہ یا غرور ہے نا جب ملکلمات آئے تمہارے پاس تم بول دو I'm busy come tomorrow یہ بول سکتے ہیں کہ come tomorrow you can't say this word کسی کے لئے بھی اگر آج ملکلمات آئے تو میں بول سکتا کہ I'm busy today come tomorrow no you can't جب یہ ہے تو پھر فائدہ کیا یہ زندگی سے میں جو بول رہا اس پر عمل کروں coming life کی guarantee کسی چیز کی guarantee نہیں ہے but coming life کی guarantee ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس لیے کہ موت حقیقت ہے موت reality you cannot deny with this اگر تم نے کام یہاں پہ کیا تم نے risk halal کھایا اور تمہارا intention تمہارے کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ امام کی مدد کروں گا تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے وہ اگر مر بھی گا تو تم کو چانس ملے گا کتنی ایسی دعائیں ہیں کتنی ایسی دعائیں ہیں دعائیں ندبہ دعائیں ندبہ کے فوراں بعد مفاتی الجنہ میں دعائیں اہد ہے دعائیں اہد the most recommended دعا most recommended دعا آپ کو معلوم اس کی دعا کا پہلی برکت کیا ہے یہ دعا کسی مولویہ مشتہد نے نہیں لیکھی یہ دعا چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد امام کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں دعائیں اہد کے امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور یہ امام کہہ رہے ہیں اور اس میں برکت اتنی ہے اس دعا کی کہ مولویہ بلتے ہیں کہ ایک ایک ورڈ خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام مفاتح الجنہ میں شیخ عباس اقومی نے لکھا کہ لکھا واہ ہے کہ اگر امام بل رہے اس دعا کیا ایک ایک ورڈ ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے ایک ایک ہزار بیٹ ڈیڈز کو ریس کرے گا اور ایک ایک ہزار گوڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں انکریز ہوں گے you can imagine you can اس میں کئی سو ورڈز ہیں تو ایک ہی دفعہ تم دعا پڑھو گے تمہارے سارے گناہ ریس ہو جائیں گے تمہارے سارے بیٹ ڈیڈز ریس ہو جائیں گے so you can imagine کہ تمہارے گوڈ ڈیڈز کتنے انکریز ہو گے تو کمینگ لائف جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں جس چیز کی گیارنٹی ہے کسی چیز کی گیارنٹی نہیں آپ لوسیڈز میں گھر سے مولا آپ کو سلامت رکھے گھر سے باہر نکلے واپس آنے کی گیارنٹی ہے نہیں یہ گیارنٹی اسی لئے جب بھی گھر سے باہر نکلو جب بھی گھر سے باہر نکلو اپنے دروازے پہ کھڑے رہے کے چار سلام کرو بسم اللہ احمد رہ السلام سلام علی الحسین والی علی عبدالحسین والی علی عبدالحسین والی سلام پھر ایک جملہ کو سلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا غریب الغربہ سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت مصب نجافہ پھر اپنے ہاتھ کو ایسا رکھو سر پہ رکھو سلام علیکہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرہ عجل اللہ تعالی فرجہ و شریف کتنی دیر ہوئی نوٹ ایون ون منٹ نوٹ ایون ون منٹ اس کے بعد اب گھر سے نکل جاؤ تو واپس آج تک گارنٹی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بھی سفر پہ جاؤ چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو گھر سے باہر جا رہے آفیس جا رہے گروسری کو جا رہے کوئی گارنٹی ہے کہ واپس آجاؤگے خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے تو یہ سلام اللہ کا رسول بلتے ہیں اگر میرے آٹھوے وارث کو سلام کر کے جاؤگے آٹھوے وارث کو سلام کرو گے تو تم واپس جاؤگے تم جا کے سفر سے بخیر واپس آگے یہ اتنا ضروری ہے تو یہ کوشش کرو یہ وہ ایکوالیٹیز ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری کمینگ لائف کے لئے بہترین عامالیں اب محرم میں آپ یہ جو چار سلام کر رہے تو اس سے امام حسین سے تمہارا رشتہ بن رہا تم بار بار اس لئے کہ مولا حسین نے کہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے تو تم یہ چار سلام کر کے مولا کو بول رہے کہ مولا عام دے رہا مولا عام دے مولا آپ کو میں سلام کر رہا مولا میرے سلام کو قبول کرو اس کے بعد تمہارے ذہن میں وہ آئے گا تو دعا اہد جو ہے دعا اہد سچ ارکمنٹ دعا امام کے لئے کہ یہ دعا آپ دس محرم سے لے کے اربعین تک پڑھو دس محرم سے لے کے اربعین تک یہ دعا پڑھو اتنی اچھی دعا ہے تو چالیس دن ہوں گے اگر چالیس دن فورٹی ڈیز فورٹی ڈیز اگر کوئی دعا اہد پڑتا ہے تو تم مر بھی جاؤ گے اگر ہماری ڈیڈ بھی ہو گئے اس کے بعد میرا امام آیا تو اس میں لازم ہے کہ انشاءاللہ تم کو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا تم کو نصرت کا موقع ملے گا تم کو چانس ملے گا امام کی مدد کرنے کا تم کو چانس ملے گا حل میں ناصرون یانسرونہ کے جواب دینے کا کہ اگر تم نے چالیس دیکھیں اس کے بعد کنڈیشنز اپلائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم چالیس دن یہ دعا پڑھ لو پڑھنے کے بعد جو چاہے کرو نہیں اس کے بعد تم کو واجبات پر عمل کرنا لازم ہے لازم ہے واجبات پر عمل کرنا دوسری چیز یہ کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد چانسز برائٹ ہو جائیں گے تمہارے چانسز برائٹ ہو جائیں گے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے ویری برائٹ ہو جائیں گے ورنہ دوستو اس کے بعد سارے واجبات پر عمل کرنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو جس کو اسلام نے منع کیا اللہ ماف کرے تو کوشش یہی کرو کہ چالیس دنگیہ محرم کے دس محرم سے آشورے کی صبح سے آشورے کی صبح سے اروین تک فورٹی ڈیز ہوں گے یہ وہی دعا ہے کہ جس کی دعا کے اختتام پہ آپ پیر پہ مارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل اللہ جل یا مولا یا صاحب زمان اللہ جل اللہ جل یا مولا یا صاحب زمان یہ دعا آپ کو ہر کتاب میں ملے گی گوھر یگانہ میں بھی ہے مفاتی الجنہ میں بھی ہے ایون اگر آپ کے ٹیلپون پہ جو آئیپ ہے ڈیوائن ایپ ہے ڈیوائن پرل کا جو آئیپ ہے ڈیوائن پرل کا اس میں اگر آپ دعا کے کالوں میں جاؤ گئے تھے دعا اہد آپ کو ملے ویری ویری ریکومینڈڈ این ویری ویری فیمز دعا چھتے امام سے دعا ہے یہ دعا اس لیے پڑھو کہ تمہارے بیٹ ڈیڈز بھی ریز ہوں گے تمہارے گوڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے اور ایک چانس بنے گا کہ تم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے امام نے جو تم کو کہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے تو یہ دعا کی ذریعے ایک چانس بنے گا میں کیا برنا چانس بنے گا اس لیے کہ اس کے بعد بھی کنڈیشنز ہیں اس کے بعد بھی اگر میں لاک بار خدا نہ خستا لاک بار خدا نہ خستا واجبات پر عمل نہیں کروں گا واجبات پر عمل اس میں کئی چیزیں مثال کی طور پر تم خط رحم کرو گے خط رحم کرو گے you know what is خط رحم which is very common in our community خط رحم کرو گے تو امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے یہ دعا پڑھ لیا تم نے لیکن اس کے بعد تم نے خط رحم کیا خط رحم کے معنی کیا میں صرف یوت کو بول رہا یہ چیز آپ چینج کرنا اپنی فیملیز میں یہ ہر فیملی میں کوئی نہ کہیں پرابلم کیسے پرابلم اس قزن سے میری بات چیز نہیں ہے وہ جو میرا ریلیٹیو ہے اس سے میری بات چیز نہیں ہے وہ جو میری قزن ہے اس سے میری بات چیز نہیں ہے یہ جو common چیز ہوگی نا ہماری community میں یہ بدترین ان گناہوں میں سے گناہ ہے آج میری مجلی سن رہے نا چیک کرو just think think کہ کس کس سے میرا ریلیشنشپ نہیں ہے کس کس سے میری ریلیشنشپ نہیں ہے اس سے maintain کرو I know sometimes very difficult ہو جاتا بہت difficult ہے وہ آپ سے بات نہیں کر رہا وہ بتمیز ہے وہ چھوٹا ہے on his doing all میز میگو آپ سے میز بیہیف کر رہا لیکن اس کے باوجود آپ کو ملنا ہے you can't break the relationship you can't break the relationship یہ اگر کرو گے تو آپ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے یہ guarantee ہے یہ guarantee ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو امام کے لشکر میں کبھی بھی نہیں جاؤ گے کیوں نہیں جاؤ گے امام اس کو accept نہیں کرے گا تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے میں وہ واقعہ پڑھ دیتا اسی بھی آج مجلس پوری مجلس لکے جاتا اتنا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا کہ اگر تم خطے رحم کرو گے تو امام کی لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا یہ امام امام کے جملے ہیں یہ واقعہ ہے تھری ہنڈر تھرٹی فائیو یا تھرٹی سکس ہجری کا اور سمالر اوکلٹیشن کا اینڈ ہے تھری ٹوئنٹی نائن ہجری ٹو سکسٹی ہجری سے شروع ہوا اور تھری ٹوئنٹی نائن ہجری تک چلا بڑا فیمس واقعہ بڑا مشہور واقعہ تھری ٹوئنٹی نائن ہجری پھر سمالر اوکلٹیشن ختم ہوا پندرہ شابان اس کے بعد یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا جو ہم جس میں ہم لوگ ہیں غیوتِ کبرا اس میں اس کا واقعہ ہے کہ ایک عبداللہ ابن علی اللہ کا ایک بندہ مولا کا چاہنے والا بغداد میں رہتا تھا اور وہ بڑا پریشان تھا یہ پریشانی تھی کہ میں مولا سے ملتا ہوں میں میرے ڈیڈی نے میرے باپ میرے مولا دسویں امام سے بھی ملے گیارویں امام سے بھی ملے اور میں کیوں اپنے امام سے نہیں ملوں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ امام سے میرے باپ تک تو امام ملے اب امام پردے میں چلے گئے اب کیسا ہوگا اس کو بڑی جستوجو تھی بڑی جستوجو تھی کہ وہ امام سے ملاقات کر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ اتنا تڑپتا تھا اتنا بے چین ہوتا تھا کہ امام ہم سب سے بات کرتا ہم کبھی بات نہیں کرتے یہ ہے پرابل ہم کبھی بات نہیں کرتے جب ہم چار آدمی پانچ آدمی بیٹھتے الاسر امام مارگاہ میں پورا ینگ کراؤڈ ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے کبھی بات کرتے ایک دوسرے سے کبھی بات نہیں کرتے کہ آپ آپ نے امام سے ملاقات کی آپ کیسے ملنا امام سے ہم کبھی بات نہیں کرتے ہم وہاں ایک ہزار ڈسکیشن رہتے بات ہم نہیں کرتے اکلیس محرم ہے دس منٹ پندرہ منٹ بات کرو سی کہ تم نے کوئی دعا پڑھی ہے کوئی خاص دعا ہے امام کی اس طرح تو اس سے تمہارا امام سے ریلیشنشیپ بلڈ ہوگا اور پھر نسرت امام تم کر سک ہوگے نسرت امام تم کر سک ہوگے ادروائیس نسرت امام تم کیسا کروگے تو اس واقعے میں آپ کو پورا بس فاری وی میریز کا میری مجلس ہے میں کوشش کروں گا کہ آج یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے ادروائیس کل کمپلیٹ کروں گا وہ اتنا بے چین ایک ایک مولوی سے پوچھتا ہے ایک ایک جلہ جا کے بات کرتا ہے کہ امام کامی تھے امام کامی تھے تو لوگوں نے کہا کہ ایوری تھرزڈے نائٹ میرا مولا کربلہ مولا آتا ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب ہے شب جمعہ ہر شب جمعہ کو ہر تھرزڈے نائٹ کو زمانے کا امام اپنے جت کو سلام کرنے کے لئے کربلہ مولا آتا ہے آپ انصاف سے بولو ماشاءاللہ اللہ سنجلیس اللہ سریم امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے جو بھی مجھے سب رہا ہے آپ یہ بولو انصاف سے جب آپ جاتے ہو کیا آپ یہ کوشش کرتے ہو کہ میں آج شب جمعہ ہے آج امام یہاں آئیں گے میں امام سے ملنے کی کوشش کروں گا ہمارے پاس ہی نہیں تصور کربلہ مولا میں امام گارنٹی مولا حسین آ رہے مولا حسین کو سلام کرنے کے لئے امام آ رہے رات کے کسی حصے میں امام آتا ہے اگر تم ملنا چاہتے اس خابل بن جائے تو تم یہی پہ امام سے ملو گے نصرت امام تمہاری شروع ہو جائیں گے یہ کوشش کرنا ہمیشہ بیفور یو گو ٹو کربلہ مولا اللہ ہم سب کو جل سے جل اروعین حسین مانکرنا نصیب ہوں آپ سوچو جب آپ جانا کربلہ مولا تو آپ یہ دعا کرنا کہ اصل وارث حسین وارث غم حسین آئینہ طالبو بے دمیل مختول بے کربلہ جمعہ کے دن آپ نے دعای مدبع پڑھی ہوگی تو اس کے یہ جملے ہیں آئینہ طالبو بے دمیل مختول بے کربلہ آئینہ الحسن و آئینہ الحسین آئینہ ابنال حسین صالحم بادہ صالح صادقم بادہ صالح یہ امام کے جملے دعای مدبع پڑھی تو یہ اتنا ضروری ہے لیکن ہم نہیں ملتے اس نے لوگوں سے پوچھا اچھا اس زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا دیکھیں رش کا کوئی وہ نہیں ہے آپ کتنا بھی بڑا رش ہو اگر امام ملنا چاہ رہے تو اس رش میں تم سے مل سکتا ہے اور میں ایک بات بھولوں پلیز ٹرائی کرو ملنے کی ایک دفعہ تم میرے مولا سے ملاقات ہو جائے گی نا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی تیرہ معصومین کا وارث ہے تھرٹین معصومین کا وارث ہے وارث ہے حسین اپنے دور کا حسین ہے اپنے دور کا علی ہے ایک دفعہ ملنے کی کوشش ٹرائی ٹو میٹ امام بہت بڑا آنر ہے تمہارے سارے اشیوز دور ہو جائیں گے مقصد زندگی کا پورا ہو جائے گا جو میری زندگی کا مقصد ہے نا یہ لاس انجلیز کی بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے کا مقصد نہیں اللہ نے یہ جو آنکھیں دیئے نا یہ دنیا کے بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے کے لیے نہیں دی یہ آنکھیں فرزند زہرہ کی زیارت کے لیے دیں فرزند مظلوم بی بی زہرہ کی زیارت کے لیے دیں اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب ہو اللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ان آنکھ کے گناہوں سے بچانا اللہ تو معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے تو یہ جو ہے یہ ٹرائے کرتا رہا ٹرائے کرتا رہا کئی تھرز ڈیز روز ہر جملات کو جاتا تھا اور جا کے زیارت پڑھتا تھا دیکھتا تھا کہ کہیں میرا مولا آجا ملاقات نہیں ہوئی پھر اس سے کہا کہ ایوری ٹیوز ڈی نائن مولا مسجد سہلہ آتے ہیں مسجد سہلہ کیا مسجد ہے آپ جانتے ہیں ہیوری موسک ہے کہ امام مسجد سہلہ آتے ہیں جب بھی مسجد سہلہ جانا وہاں پہ کئی مسلح مسلحوں میں سے ایک زمانے کے امام کا مسلح بھی ہے تو وہاں جا کے میں آپ کو آج ایک نماز دے رہا وہاں جا کے آپ یہ نماز پھنے وہاں کا ایک عمل ہے چالیس دن کا مسجد سہلہ میں اگر کوئی فورٹی ٹیوز ڈی نائن ملاقات امام میں یہ واقعہ موجود ہے ملاقات امام میں یہ واقعہ موجود ہے فورٹی ٹیوز ڈی نائن اگر کوئی جا کے یہ عمل کرے اگر جا کے یہ عمل کرے تو اللہ اس سے امام سے ملاقات ہوتی امام سے ملاقات ہوتی ہے فورٹی ٹیوز ڈی نائن اگر کوئی جا کے یہ عمل کرے کون سا عمل ہے یہ نماز ہے جو آپ کو تین چیز کئی چیزوں کے لئے فائدہ پہنچائے گی یہ کیوں 40 ٹوزڈے نائٹ اگر کوئی جا کے یہ عمل کرے کونسی نماز پڑھنا ہے آپ جب بھی زیارت پہ جانا ہے دیکھیں 40 ٹوزڈے نائٹ میلز 8 منز 9 منز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ نہیں کر سکتے لیکن آپ وہ اپنے گھر میں کر سکتے لاس انجلیس میں اپنے گھر میں کر سکتے کوئی مشکل نہیں you can do it in your house اپنے گھر میں کرو کوئی مشکل نہیں یہ نماز کونسی ہے نماز یہ تین چیزوں کے لئے فائدہ پہنچائے گی کئی چیزوں کے لئے فائدہ پہنچائے گی لیکن نہیں تین چیزوں کے لئے ضرور فائدہ پہنچائے گی کون سے تین چیزیں کسی کوئی خدا نہ خواستہ کر ہارٹ کا پرابلم ہے اللہ سب کے آٹریز کو اپن کر دیں ہارٹ کا پرابلم ہے یہ نماز بہتر ہے اور اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہے آپ مثال کی طور پر لڑکا اس لڑکی سے کرنا چاہتا لڑکی اس لڑکے سے کرنا لیکن شیعہ ہو کون پرمائز نہیں کرنا کہ انٹرکاسٹ میریجز یہ سب سے زیادہ worst ہے جنریشن کو تباہ کر دیں کل اس پہ بولوں گا انٹرکاسٹ میریجز کے اوپر انٹرکاسٹ میریجز بالکل نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر آپ شادی کریں پرابر شادی ایک شیعہ میچ ہے شیعہ لڑکی ہے شیعہ لڑکا ہے شیعہ لڑکا شیعہ لڑکا ہے جو بھی شادی نہیں ہو رہی شادی کے لئے رشتے کے لئے بہترین یہ نماز ہے اگر لڑکی یہ نماز ڈیلی پڑھے ایٹین ڈیس تک پڑھے ایڈی ڈیس تک پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ مولا مجھے آپ ایک امام علی کا چاہنے والا عطا کرو امام کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین لڑکا اسی طرح لڑکا دعا کرے نماز پڑھ کے کہ مولا مجھے آپ بہترین کنیز مظلوم بی بی زہرہ عطا کرو آپ کو ملتا ہے اگر یہ نماز یہ نماز ویری ویری امپورٹن ڈیلی پڑھو ہارڈلی پانچ ہے چھ منٹ کی نماز یہ دو ہو گیا تیسری چیز رسک کا اگر کسی کا پرابلم بزنس ہے آپ کا اب بزنس نہیں چال رہا بزنس ڈاؤن ہو گیا یہ آپ کی جاب کا پرابلم تو ایہ کا نام یہ وہ نماز ہے کہ آپ نے یہ نماز پڑھی تو انشاءاللہ 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 حلال رسک کے لئے راستے کھل جاتے حلال رسک کے لئے راستے کھلتے راستے کھلنے کے لئے ہر دن صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الازباب پڑھنا یا مسبب الازباب تر ایز ایک سائم پڑھنا کہ اللہ تم میرے لئے راستہ بنا تو اللہ راستہ بناتا اللہ ویفز بناتا اللہ دیوار میں سے رسک دیتا اگر تم نے یہ پڑھا اور اس کے بعد سو مرتبہ سلوات پڑھنا آپ منیموم اٹھارہ مرتبہ پڑھو سلوات ضرور پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پھر اگر آپ سلوات پڑھیں تو اللہ تمہارے لئے راستہ بنا لیتا بہترین راستہ بنتا رحمت نازل ہوتی تو اس بندے نے تین کام چاہیے کیا ہارٹ کا اس کو پرابلم تھا ایک بزنس رسک کا ڈاؤن ہو گیا تھا بزنس رسک کا پرابلم ہو گیا تھا دو تیسری چیز یہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا یہ تین کام کیلئے اس نے کہا کہ اگر میں یہ تین کام یہ نماز پڑھتا ہوں اب مجھے یہ تین کام ہونا اور چوتھی چیز یہ نماز اگر آپ فارٹی ٹیوزڈے نائن منزید سہلا میں پڑھیں گے تو آپ سے امام سے ملاقات ہوتی کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات کہ زمانے کے امام تو نسرت امام کے یہ بہترین راستہ اگر آپ یہ نماز پڑھیں اتنی اچھی نماز اگر آپ فارٹی ٹیوزڈے نائن پڑھیں اس کے بعد جب یہ ہو گیا اس کا اس نے شروع کیا یہ منزید سہلا گیا منزید سہلا جا کر اس نے ہر ٹیوزڈے نائن اس کو یہ بھی بولا گیا تھا کہ ایوری ٹیوزڈے زمانے کا امام منزید سہلا آتے ہیں تو یہ گیا منزید سہلا منزید سہلا جا کر ٹرائی کرتا رہا ہر ٹیوزڈے جا کر نماز پڑھتا تھا دعا کرتا تھا کہ اللہ تو مجھے میرے امام سے ملا دے تو مجھے میرے امام سے ملا دے نہیں ہوئی ملا خانم پھر پلٹ کے لوگوں سے پوچھا کہ اب امام کامل تھے تو لوگوں نے کہا کہ جمعہ کے دن یہ فلسطین میں اسرائیل میں ہمارا جو پہلا خبلہ ہے مزید اقصہ مزید اقصہ میں مولا جمعہ کے دن جاتے اب یہ دیکھیں میں بہت آسانی سے پڑھا آج کا زمانہ نہیں ہے آج کے زمانے میں آپ ہزاروں میل دور ٹرائیول کر سکتے اس زمانے میں ہزاروں میل دور ٹرائیول نہیں کر سکتے تھے اگر ہزاروں میل ٹرائیول کرنا اس کا مطلب ہے آپ دو مہنے تین مہنے کی ٹرائیولنگ کیمیل یا ہورسز پہ جاتے تھے آج کی ٹرائیولنگ نہیں ہے اس زمانے کی ٹرائیولنگ ہے ایون کربلہ مولا سے اگر آپ کازمائن جا رہے ہیں تو گھنٹوں دنوں نکل جائیں کیمیل پہ جانا ہے ستر کلومیٹر اسی کلومیٹر کتنی دور ہے تو اس زمانے کی ٹرائیولنگ میں اور آج کی ٹرائیولنگ میں زمین آسان کا فرق ہے اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ امام جو ہے ایوری فرائیڈے مزید اقصہ آتے ہیں تو یہ آل دوئے بغداد سے ٹرائیول کر کے اتنی دور گیا گیا انہیں کل مہنوں میں پہنچا اور وہاں پہ ہی ہے سپیل ارمانس ڈو تھری منت خالی اس کا جذبہ دیکھو کہ امام سے ملنا ہے میں یہی تو بول رہا آپ سے کہ خواہش دیکھو اس کی تمنہ اس کے عارض دیکھو کہ میں امام سے ملنا ہے اس تمنہ میں ہم نسرت امام وہی کرے گا جو امام سے ملے گا امام کی نسرت کے لیے کتنا بہترین یہ we don't spare 5 minutes we don't spare 10 minutes for امام he traveled all the way from بغداد to مزید اقصہ مزید اقصہ پہنچا مزید اقصہ میں اس نے جا کے کئی دن سپنڈ کرے دیکھو ٹائم بھی سپنڈ کر رہا یعنی کہ جارہا امام نے ملے واپس ہا جارہا نہیں اور دعا کر رہا مسلسل دعا کر رہا کہ مولا پلیز آپ سے ملاخت کر رہا مولا اپنی ملاخت کر رہا میں آپ سے ملنا چاہتا میں آپ سے ملنا چاہتا میں یہی بولو کہ ہم نسرت کے لئے ایسی تڑپ ہونا نسرت امام کے لئے ایسی دعا دوستو یوں ہی کربلا والے ہوں کہ زمانے کا امام سلام نہیں کرتا بیبی انتا وہ امی طب تم کہہ کر یوں ہی ان کو اتنا status نہیں ملا وہ کمینگ لائف کے لئے کمینگ لائف کے لئے انہوں نے وہ کام کیا کہ آج وہاں پہ وہ جنتوں میں باغات میں ہیں ہم یہاں پہ لوس انجلیس میں ہیں پلیز یہ لائف کی گیرنٹی نہیں ہے وہ لائف کی گیرنٹی ہے یہ محرم ہم کو چینج کرنا یہ محرم ہے اس لائف کے بارے میں سوچنا دعا کرنا کہ اللہ وہاں کی زندگی کو آرام سے گزار دے ہم کو یہ احساس ہو رہا ہے اس کا ہم کو فیلنگز نہیں ہیں افسوس یہی ہے ایک سال بات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد ایک سال بگا اچھا ڈیس ہارٹیڈ نہیں ہوا پلیز ڈیس ہارٹیڈ نہیں ہوا مولا آئی ٹرائیڈ سو مچ اور آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی نو وہ ٹرائی کر رہا بار بار یہی بل رہا کہ ہو سکتا ہو سکتا یہ میری کوتھائی ہے ہو سکتا میرے گناہ زیادہ ہے بار بار یہ بلتا ہے اللہ پلیس فور کیو اللہ پلیس فور کیو یہ بہت امپورٹن رول پلے کرے گا یہ بہت امپورٹن رول پلے کرے گا ٹوینٹی فور سیون اپنی زبان پہ زبان پہ یہ رکھو اللہ پلیس فور کیو اللہ پلیس فور کیو جتنی استغفار کرو گے پلیس اللہ معاف کرو جتنی استغفار کرو گے اتنا تمہارے لئے فائدہ ہے اتنا تمہارے لئے فائدہ ہے کہ تمہارے بیٹ ڈیڈز ریس ہوتے جائیں گے اور گوڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے اور یو گیٹ کلوز ٹو امام اگر تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو انگلیش میں بولو کوئی مشکل نہیں اللہ پلیس فور گیو می پلیس فور گیو می یہ لازم بولا اس کا عجر بہت زیادہ ہے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ استغفار کا ریوارڈ ہے تو آپ ٹوینٹی فور سیون استغفار پڑھیں گے اس لئے کہ جیسے جیسے تم سوری بولتے جاتے ہیں تمہارا پر رحمت ناظر ہوتی اندازہ ہی نہیں ہم تصور ہی نہیں کر رہے اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو سوری ہر وقت بولی جاتی ہے ویسٹ میں تو ہر وقت سوری بولتے ہیں ذرا کچھ ہو گیا ذرا کچھ ہو گیا ام سوری وہاں تو دو چیزیں بہت کامل ہیں آپ کے کنٹری میں thank you and sorry شکر and sorry لفٹ کا درازہ کھلا وہ thank you بولا دھکا لگیا آپ سوری بولا یہ سب کانٹینٹ میں نہیں ہے یہ دونوں چیزیں اسلام بتا رہا یہ دونوں چیزیں اسلام کی تعلیم ہے یہ دونوں چیزیں معصومین کی تعلیم ہے کہ شکر ادا کرتے جاؤ thank you بولتے جاؤ تمہاری نعمتیں بڑھتے جاتی ہے sorry بولتے جاؤ تمہارے گناہ معافتے رحمت آتی ہے یہ دونوں چیزیں جو امریکہ میں جو ویسٹ میں common ہیں sorry and thank you یہ دونوں چیزیں اسلام کی تعلیم ہیں یہ معصومین کی تعلیمات ہے اس میں کبھی ایفن بٹ نہیں کرنا یہ معصومین کی تعلیمات ہیں جو ہم کے ملے ہیں میں کیا کروں میرا وقت تیزی سے نکل گیا میرے ہاتھ سے تو کوشش کرو کہ آپ یہ جو چیزوں کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ساری انڈ تینکیو اور سلوات ہر وقت ساری بلدی پبلک میں مت بولو دیر بولو زبان سے بولو آہستہ بولو سلو بولو مثال کی طور پر تم گاری ڈرائیو کر رہے تم بولو اللہ ہم سوری اللہ ایڈنٹ ڈو اینیتن جب تم آفیس سے واپس آ رہے پورا دن گزر گیا تمہارا ہول ڈیہ پاسٹ تو اس وقت اللہ ہم سوری اگر آج دن بھر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں کتنی اچھی بات ہے اور اللہ بولتا کہ میں سریع الرضا ہوں میں سریع الرضا ہوں ہم دعا کمین میں بولتے ہیں یا سریع الرضا ہوں اللہ بولتا کہ میں سریع الرضا ہوں تو مجھے سوری بولو میں جلدی راضی ہو جاؤں گا ہم راضی نہیں ہوتے ہم راضی نہیں ہوتے لیکن اللہ بول رہا میں راضی ہوتا ہوں میں راضی ہو جاؤں گا تو ایک دفعہ تو بولو just say one time I'm sorry I'm sorry I'm sorry اس نے اتنی سوری بولی اور اتنا اللہ کا شکر ادا کیا وہ بار بار یہ بڑھتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ you have given me chance تو نے مجھے توفیق دی کہ میں امام کی تلاش میں نکلا امام کی تلاش میں نکلا میرا امام کی تلاش میں نکلا اب وہ نکلا پھر ہی came all the way from مزید اقصہ to بغدال decided نہیں ہوا کوئی complaint نہیں کی کی کہ مولانے میں اب پھر لوگوں سے پوچھا کہ امام کہاں ملتے تو لوگوں نے کہا آپ last chance یہ ہے go to haj haj خریب تھا haj پہ جا haj پہ بھی امام guarantee میدانِ عرفہ میں ملاقات کرتے میدانِ عرفہ میں امام رہتا ہے یہ guarantee ہے کہ میدانِ عرفہ میں امام آتے ہیں تو اب یہ all the way haj پہ گیا آپ just واقعے کو complete کر رہا ہے all the way he went to the haj haj پہ گیا haj پہ جا کے میدانِ عرفہ میں دیکھیں ایک چیزی یاد رکھو مثال کہ اللہ ہم سب کو haj نصیب کرے جل سے جا haj کے راستے کھل جائے haj پہ جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بولتا ہے کہ میں آج امام سے ملوں گا دل میں خواہش کر کے جاتے ہو نہیں جاتے ہو یہی تو افسوس ہے یار پھر ہم امام کی کیا help کریں حج پہ ہزار اور لاکھ اور لوگ جا رہے ماشاءاللہ امریکہ سے خافلے سب کھولینیٹ سے خافلے لیکن کوئی خافلہ جانے والا یہ بولتا ہے کہ مجھے جا کے امام سے ملنا ہے ہمارے پاس تصویل نہیں ہے ہمارے پاس یہ دعا ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے دعا کریں ہم جا کے بولیں یہ چیزوں کو جنج کرو یہ محرم آپ گئے امام کے پاس حج پہ جب جانا میدان عرفہ میں تلاش کرنا امام کو ڈھوننا امام کو میدان عرفہ میں امام آتا ہے امام رہتا ہے سارے حاجیوں کے ساتھ امام کا خیمہ بھی رہتا لاکھوں خیمے رہتے امام پہ ان لاکھوں خیمے میں ایک امام کا خیمہ بھی رہتے کئی لوگوں نے زیارت کی ایک بہت بڑے ذاکرہ حسین تھے ان کا انتخال ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے سیونٹی سکس میں شاید یا ایٹنگ سیونٹی سکس میں انہوں نے حج کیا اخال کا باقی ہے سیونٹی سکس میں حج کیا پہلا حج تھا حج میں ان کو معلوم تھا کہ امام میدان عرفہ میں آتے ہیں تو باٹ ہی دی اچھا میدان عرفہ میں آر زلج کو ایرد زلج کو سارے حجی پہنچ جاتے ہیں میکسیمم اسے کہ نو دل نو زلج فرز ڈی آف ڈی حج عرفہ ہے تو میکسیمم شیعہ حجی جیت رہے ہیں وہ آٹھ زلج کو اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہیں رہتے ہیں نیکس ڈی سوا میں نیت کرتے ہیں اور میدان عرفہ میں عرفے کے عمال کرتے ہیں عرفے کی عبادتیں کرتے ہیں اور عرفے کا دن شہدت جنب مسلم ابن اخیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا دن غم کا دن کربلا کا آغاز ہو گیا تو یہ بھی حج پہ پہنچے ہیں یہ حج پہ پہنچے ہیں آر زلج کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں مولا کے اس لئے کی انہوں نے سنا تھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں خیمے اس میں ایک خیمہ امام کا ہے تو یہ دعا کرتے تھے کہ مولا اپنے خیمے کی زیارت کراؤ کم از کم اپنے خیمے کی زیارت دعا کرتے رہے کرتے رہے یہ اپنے خیمے سے اٹھے اپنے بستر پہ سے اٹھے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہزاروں خیمے سامنے ہیں کیونکہ سامنے ہیں وہاں بیٹھ کے مسائب مولا حسین پڑھ کے رو رہے تھے ذاکر حسین تھے بیٹھ کے مسائب وہی نیچے بیٹھے ہیں مسائب یا مسائب کو یاد کر کے رو رہے روئے جا رہے رو ہی جا رہے مولا حسین کو یاد کر کر بس اب میری طرف دیکھو look at me. یہ کہتے ہیں کہ روتے 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 آنسو یہ پوری جو وہاں پہ ریت ہے وہ گیلی ہو گئی. اتنا گیریہ کر رہتے ہیں. روتے روتے انہوں نے ایسا کیا. ایسا کیا تو دیکھا کہ سامنے ایک نور کا خیمہ ہے. ایک نور کا خیمہ ہے. آسمان تک زمین سے. ایسا صورت دیکھ یہ تیرے امام کا خیمہ ہے. دیکھ تیرے یہ امام کا خیمہ ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اٹھے اٹھ کے جائیں امام کے پاس. لیکن آواز آئی کہ تیرے خیمہ کی زیارت مانگی تھی. اللہ ہو اکبر. اللہ ہو اکبر. تو وہاں پہ زیارت امام زمانہ میدان عرفہ میں ہو گیا. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا. بس ابھی مسائف باقی ہے. اب تو یہ غم کی راتیں ہیں. بڑی راتیں شروع ہوں گئے. آج شبہ چھ محرم ہے آج. پانچ محرم کا دن گزر گیا. چھ محرم کی رات آئی ہے. شبہ چھ. شہزاد اعلی اکبر کا ذکر ہوگا. مولا آپ کو آباد رکھے. مولا آپ کو. ایس واقعے کو میں کمپلیٹ کروں گا. کل انشاءاللہ. ٹومارو مجلس. جو سکھ محرم کی مجلسوں کی. شبہ ساتھ کی. کل انشاءاللہ. یہی سے شروع کروں گا. میدان عرفہ سے. انشاءاللہ. نصرت امام. بس. جو بھی میں نے باتیں بتائیں. کوشش کرو گے. کہ اس پہ عمل کرنے کے لئے. ایک باعوازِ بلد سرواد پڑھیں. مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج. اللہ ہم سب کو امام کی زیارت نصیب کریں. اللہ ہم سب کو نصرت امام کا موقع دیں. کوشش کرو. نصرت امام میں یہ مجلسوں کو سپانسر کرنا بھی ہے. مثال کی طور پر اللہ صرف میں کوئی سپانسر کر رہا ہے. دو آدمی. دین آدمی سپانسر کرو. چار آدمی سپانسر کرو. مجلس حسین ضرورت کرو. یہ بھی تم امام سے خریب ہوتے ہیں. اس سے بھی تم امام سے خریب ہوتے ہیں. اگر آپ مجلس حسین کرو. اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو. نیاز کا سپانسر کرنا. مجلس کا سپانسر کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. میری خواہش ہے جو بھی سن رہا ہے. سیادہ سے زیادہ ذکر حسین میں حصہ لو. جتنا تم ذکر حسین میں انسان ہوگے. اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے. آج ہر عزا خانے میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہے. شب چھ محرم ہے. دوستو کل کی ایک رات اور باقی ہے. کل چھ محرم آ جائے گی. شب ساتھ. جو خافلہ دو محرم کربلہ آیا تھا. وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا. کل کی ایک رات باقی ہے. پرسوں سات محرم جب آئی گی. میرے مولا حسین کے خیمےوں سے اللہ دش کی آوازیں بلند ہوں گی. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہو جائیں گی. ایک خطرہ بھی پا دی نہیں. حسین کے پاس. نہیں ایک دراب آف وارٹر. دراب آف وارٹر. دراب آف وارٹر. ایک ڈراب آف وارٹر بھی نہیں ہے مولا کے پاس. شہزاد علی ازغر جیسا معصوم بچہ ہے. شہزاد علی ازغر جیسا معصوم بچہ ہے. اس ماں کے دل سے پوچھو. دوستو خیامت کے دن ہے زیادہ سے زیادہ گریہ کرو. زیادہ سے زیادہ مولا حسین پہ گریہ کرو. آپ کو معلوم اس شہید کا آج ماتہ میں جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا تھا. شبہ آشور میرا مولا حسین ایک کے خیمے میں جا رہے تھے. رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ علی ازغر کا جھولا ہے اور ماز اپنے سر کو رکھ کے کہہ رہی ہے. کہ بیٹا کل ہر ماہ اپنی خربانی کو پیش کرے گی. لیکن بیٹا کل تم اتنے چھوٹے ہیں رباب کیا کرے گی. حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے. میں کہوں بی بی آپ کا بیٹا وہ جنگ لڑے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے. اس کے بعد بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو آن و محمد کے بارے میں بات کر رہے تھے. بی بی ام فروا کے خیمے میں گئے تو شہزاد خاسم کو بڑھا کے بی 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 بات کر رہی تھے. لیکن جب لیلہ کے خیمے میں گئے تو مولا حسین نے دیکھا کہ ایک چراغ جا رہا. علی اکبر کا سر میرے بی بی کے زانو پر ہے ماں کے زانو پر ہے ماں ظلفوں کا سوار رہی اور ماں یہ کہلی کہ بیٹا کا لیے چہرہ خون و خاک میں مل جائے. لیکن وہی ہوا جب صبح ہوئی تو آزان جناب علی اکبر نے دی. شہزادی زینب کی خواہش تھی کہ بھئی آج آزان علی اکبر سے دلوا. لیکن دوستو ایک کے بعد ایک شہید ہوتا گیا. میں کتنی آسانی سے بل رہا. سارے انصار شہید ہو گئے. اس کے بعد علماء آیا کہ خاسم کا لاشا پامال ہوا. عون و محمد کی میتیں آگئیں. میں نے ایک ایک جملے میں بول دی. مولا عباس کے دونوں شانک ہتا ہو گئے. سیدانیوں میں کوہرام مجھ گیا. تصور کرو کہ اس کے بعد حسین کا جوان بیٹا علی اکبر نے آکے امام سے کہا بابا آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے چہرے کو دیکھا اور کہا بیٹا جاؤ پہلے مار سے پھپی سے اجازت لے لو. شہزادہ خیمے میں آنے کے بعد شہزادی زینب نے اٹھارہ سال پالا ہے علی اکبر. بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہا بھپی امام مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. تو بی بی نے کہا میرے لال اسی دن کے لئے اٹھارہ سال سے پالا تھا. کہ تم مرنے کی اجازت مانگو. اس کے بعد لیلہ کے پاس گئے اور جا کے کہا امام مجھے مرنے کی اجازت دو. میدان کی اجازت دو. تو لیلہ نے کہا میرے لال میں کیسے دوں گی تم کو میدان کی اجازت. تو اس وقت لیلہ علی اکبر نے کہا امام یہ بتاؤ کہ روز بیش ہے. ججمنٹ میں آپ بھی رہیں گی اور دادی فاطمہ بھی رہیں گی. بیٹھا یہ بتاؤ کہ امام یہ بتاؤ کہ دادی فاطمہ اگر اس دن پوچھے کہ کیوں لیلہ تم کو علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا تو آپ کیا جواب دیں گی. جناب لیلہ کھڑی ہو گئی کہا میرے لال جاؤ. خدا حافظ. عزیز و شہزادے کی رخصت بڑی یادگار رخصت ہے. حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور زمین پہ گر جاتا. ایسے معلوم ہوتا جیسے حسین کے خیمے سے کسی جوان کی میت نکل رہی. جب شہزادہ نکلنا چاہتا بچے بہنے گہل لیتے چھوٹے چھوٹے بچے گہل لیتے بیبیاں کہتی ہے علی اکبر ایک دفعہ اپنے چہرہ بتا دو. لیلہ بار بار کہتی ہے علی اکبر میں کیسے خدا حافظ بلوں بیٹا مات بیٹے کے چہرے کو ایسا دیکھتے جاتی روتے جاتی بی بی زیر اب تڑپ رہے بی بی امی قلصوم تڑپ رہے شہزادہ باہر آیا بڑی یادگار رخصت حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا ظلف تلوار دی اور اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو سوار کیا سوار کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گوا رہنا میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور صیرت میں میرے نانا جیسا تھا ارے جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا بس عزیزوں اس کے بعد علی اکبر چلے جب چل رہے تھے شہزادہ تو پیچھے پیچھے حسین بھی چلنے لگے محسوس کیا محسوس کیا علی اکبر نے کہ کوئی پیچھے آ رہا پڑھن کے دیکھا تو دیکھا ضعیب باپ کمر کو پگڑ کے آہستہ آہستہ آ رہے علی اکبر رک گئے رک کے کہا بابا آپ نے در اقصد کر دیا تھا پھر کیوں آ رہا تھا حسین نے عجیب جواب دیا کہا میرے لاغ جب تن دور نہ چلے جاؤ پلت پلت کے دیکھتے رہنا در اقامہ پہ ماں گھڑی ہوئی ہے لیلہ گھڑی ہوئی ہے دوستو امام آئے وادی قیمے کے دوازے پہ ٹھائر گئے اس کے بعد جناب لیلہ اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اگر علی اکبر پہ کوئی مسئبت آئے گی تو ضرور چہرے کا رنگ بدلے گا وہی ہوا چہرے کا رنگ بدلا تو بیبی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری تو سلطیباب نے عجیب جواب دیا کہا کہ لیلہ تمہارا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے دعا کرو میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں خبور ہوتی عزیزو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی لیلہ قامے میں آئیں زمین پہ بیٹھ گئیں بی بیوں کو جمع کیا بالوں کو پریشان کر کے کہا گئے یا خوب سے یوسف کو ملانے والے ایک دفعہ مجھے میرے علی اکبر سے ملا دے شہزادہ واپس آیا ماں سے ملاقات کی اس کے بعد کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے موں میں دے دو شہزادہ نے زبان دیا فوراں پیچھے ہٹ کے کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں عزیزو مظلوم بی بی فاطمہ جب امام علی کو وسیعت کر رہی تھی تو یہ وسیعت کی تھی کہ جب کہا تھا کہ ابو الحسن میرے چار بچے ہیں میں نے بڑی مصیبتوں سے پالا میرے بعد میرے بچوں کا قیال رکھنا اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے اس کو پیاس بہت لگتی ہے اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا یہ ماں کی طرح میں کہوں کہ بی بی پر کیا گزری ہوں گی جن علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں حسین نے کہا جاؤ علی اکبر انشاءاللہ تمہارے جن تمہیں سہراب کریں گے اب جو شہزادہ میدان میں آیا یادگار جن ہے حسین در خیمہ پہ تھے علی اکبر کوئی جن دیکھ رہے تھے اور لیلہ اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی لیلہ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا لیلہ نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری تو اس وقت امام نے کہا لیلہ شکر کرو خربانی خبول ہو گئی اب جو حسین میدان میں چلے تو کبھی اکتے تھے کبھی زمیر پہ بیٹھ جاتے تھے بار بار یہ کہتے تھے ولدی بابا کھدھر آئے بیٹا بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے اور اب جوان بیٹا ہیڈیا لگا رہا تھا حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا عزیز و رخصارے پہ رخصارہ رکھ دیا کہا ولدی حسین آیا ہے جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر اٹھو بابا آیا جواب نہیں ملا اب حسین کی غربت میراز پہ چلی گئی تو علی اکبر کے پہلوں میں لیٹ گئے ہاتھوں کو اڑھا کے گاہ پروردگاہ تو گواہ رہنا یہ میرا بازو برابر کا لال ہے حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھا شہدادے میں دو ہاتھ ایسے رکھے تھے اس لیے کہ علی اکبر یاد دیتے میرا بابا بلکل اکیلا ہے میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا حسین نے ہٹانے کی کوشش کی پھر رکھ لیا جب دوسری منطبہ ہٹایا اور علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا باپ کا دل پھڑ گیا پھڑ گیا نجف کا رخ کیا آسدین کو اٹھیا علی کہہ کے برچی نکال دی الہی و سیدی و مولا فردگاروں میرے شہزاد علی اکبر کا واسطہ مولا حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ اللہ ہماری یہ مزلس بی بی کی بارگاہ میں خبول ہو جائے یہ مزلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے جن جن لوگوں نے آج کی اس مزلس کو سپانسر کیا ان کے رس میں برکت دے اللہ سر امام بارگاہ کو سلامت رکھ پھڑ گار شہزادے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دیں جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر دیں مخامات مخدسہ کی حفاظت فرمائے سیریا میں سیدنیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے مظلوم بی بی زہرہ کے فرزن میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ وارث کربلہ کو سلامت رکھ مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحیح دے دیں بحق بیمارے کربلہ بیمارے مدینہ جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ کسی کا محتاج بنا سوائے تیرے اور محمد رات زیادہ سے زیادہ عذاب مولا حسین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پرودگار ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کا معاف کر دیں ہم سب کو حج و عمر و زیارت نصیب عراق کے ساری زیارات کے راستے کھل جائے انشاءاللہ میرے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرماؤں ایک سورہ فاتحہ آج کی مدیس کے جو سپانسر سے ان کے سارے مرہومین کے لئے اپنے اپنے مرہومین کے لئے کمیل بھائی کے والد تاہر مومین کے لئے پڑھ دیں بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ